سعودی عرب سے ایک اہم اور خاص خبر یہ بھی ہے جو آج کتھ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے آپ نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی جس میں مسجد الحرام کے ممبر پر شرطہ ایک شخص دکھائی دے رہا ہے اور اس کو پکڑتے ہوئے کچھ گارڈز تو یہ واقعہ کیا ہے بڑا خطرناک واقعہ جناب جس نے مسجد الحرام کے تقدرس کو ہلاکے رکھ دیا اور بہت زیادہ سیکیورٹی رسٹ پیدا کر دیا اس کی تفصیلات میں شیئر کروں گی اپنے اس ویڈیو میں ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں لیکن ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سعودی عرب سے ریلیٹیڈ تمام تر اہم اپ ڈیٹ ڈیلی بیسس پر آپ کو ملتی رہے ہیں تو جناب یہ شخص جس کی عمر کہا جا رہا ہے کہ چالیس کے لگ بھگ ہے اس نے جو ہے وہ امام جو خطبہ دے رہی تھی جو محقہ مزد الرام میں ان پر حملہ کرنے کی کوشش کیجئی ہاں وہ لاتھے لے کر چڑھ دوڑا ممبر پر اور وہاں پہ جو تائنات اہلکار تھے انہوں نے اس کو دبوچ لیا اور اسی کوشش ناکام بنائی اس کے بعد جو اس سے تفتیش کی گئی تو اس نے بڑے دل دیلا دینے والے انکشافات کے اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ امام مہدی ہے اور امت مسلمان کو اسی کا انتظار تھا اب اس شخص سے مزید تحقیقات اور اس کا ذہنی توازن جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے یا وہ کسی اور ایجنڈر پر کام کر رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک اور واقعہ پیش آیا تھا سعودی عرب میں اس کی جو ویڈیو ہے وہ مسجد الحرمین شرفین کے سوشل میڈیا اکاونٹ سے شیئر کی گئی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ بندر بلیلہ مسجد الرام میں خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور اچانا ممبر کے جانے پہ تیز شخص بھاگتا ہے اور اس کو سیکیورٹی گارڈ پکڑ لیتے ہیں اس شخص نے امام میری ہونے کے جناب دعویٰ کیا ہے اس کی وجہ سے اب اس پہ تحقات بھی کی جاری ہے سوال سے جو بھی مزید ڈیوالکمنٹ ہوگی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اپنا بہت خیارت میں